حَذَا بَلَابٌ لِّلنَّاسِ یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا پیغام فَالَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ نحمده ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَزِلْقُرْبَى وَلِيَتَامًا وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الصَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَعَنْتُمْ مُؤْرِزُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمین یا رب العالمین محترم حضرات ومحسس خواتین سورة البقرہ کے دسوے رکو میں اس اہد کا ذکر ہے کہ جس کی طرف اشارہ اس سے پہلے بار بار آتا رہا وہ اہد کن باتوں پر مشتمل تھا وہ تفصیل اب ہمارے سامنے آ رہی ہے فرمایا وَإِذْ أَخَزْنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اور یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کہ تم عبادت نہیں کروگے مگر صرف اللہ کی یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور بالدین کے ساتھ کروگے حسن سلوک وَزِلْقُرْبَى اور قرابتداروں کے ساتھ وَلْيَتَامًا اور یتیموں کے ساتھ وَلْمَسَاقِين اور محتاجوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور تم کہو لوگوں سے اچھی بات یعنی لوگوں سے گفتغو میں حسن سلوک کا مظاہرہ کرو وَعَقِمُوا الصَّلَا اور قائم کرو نماز وَآَاتُوا الزَّقَا اور دو زَقَاة ثُمَّةَ وَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ اور پھر تم اس عہد سے پھر گئے سوائے تم میں سے چند کے وَأَنتُمْ مُعْرِزُونَ اور تم ہو ہی پھر جانے والے تم ہو ہی عراس کرنے والے وَإِذَا خَزْنَا مِسَاقَقُمْ اور یاد کر جبکہ ہم نے تم سے لیا تھا عہد لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہا ہوگے وَلَا تُخْرِجُونَ وَأَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِعَارِكُمْ اور نہ تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالوگے سُمَّا قَرَرْتُمْ تو تم نے اس کا اقرار کیا تھا وَأَنتُمْ تَشْحَدُونَ اور تم اس کے اوپر گواہ ہو تمہیں معلوم ہے تم گواہی دیتے ہو کہ تم نے ایسا کیا تھا سُمَّا أَنتُمْ هَا أُلَائِ پھر یہ تم ہی تو ہو تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِعَارِهِمْ اور اپنے میں سے ایک فریق کو ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو تَظَاہَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانَ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ وَأِيَّاتُوْكُمْ اُسَارَ اور پھر اگر وہ تمہارے پاس آجائیں قیدی بن کر تُفَادُوْهُمْ تُمْ فِدِعَ دے کے ان کو چھوڑاتے ہو تم نے پہلے خود ہی انہیں گھروں سے نکالا ان پر ظلم کیا شریعت کی خلاف ورزی کی جب کسی اور قوم نے انہیں پکڑ لیا اور قیدی بنا کر تمہیں پیغام بجا کہ تمہارے قیدی ہمارے پاس ہیں تو تم نے اس قوم پر یہ تاثر دینے کے لئے کہ ہم تو شریعت کے بڑے پابند ہیں تم نے فدیع دے کر ان کو قید سے چھوڑا لیا فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا ایک حکم تم نے اللہ کا نہیں مانا اور تم نے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کر کے ان کو نکال دیا اور جو فدیع دے کے چھوڑانے کا حکم ہے یہ تم نے مان لیا فدیع دے کے تم نے انہیں چھوڑا لیا تو کیا تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کر دیتے ہو کچھ کو نہیں مانتے فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ مِنْكُمْ تو بدلہ نہیں ہے اس کا تم میں سے جو کوئی بھی یہ ترزم الاختیار کرے گا اِلَّا خِزِيُن فِي الْحَيَاتِ الْدُنِيَا مگر یہ ہے کہ دنیا کے زندگی میں رسوائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَظَامِ اور قیامت کے دن ایسے لوگ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف سخت عذاب کی طرف وَمَنْ لَا هُو بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکمات میں سے کچھ کو مانا جائے اور کچھ احکمات کو نہ مانا جائے تو یہ روش اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا کر دے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے گا آج ہم مختلف عذابوں کا شکار ہیں دنیا میں کہیں پر بھی اگر اجتماعی طور پر کسی کا قتل عام ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ بوسنیا ہو چاہے وہ چیشنیا ہو چاہے وہ ابھی حالی میں جو برما میں ہلاکتیں ہوئی ہیں کیوں مسلمانوں کے اوپر یہ مسئبتیں ہیں اور کیوں مسلمان آپس میں بھی مختلف جگہ پر خانہ جنگی میں مصروف ہیں نفرتیں ہیں تارسو بات ہیں کیوں اس وقت ہماری دنیا میں یہ حالت ہے کیوں دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے کسی بڑے فورم پر ہماری کوئی سے نہیں ہے نہ سیکیورٹی کانسل میں ہماری کوئی پرمنٹ سیٹ ہے اور نہ کسی جی ایٹ اور جی ٹویلو اور جی ففٹین کہیں پر ہمارا شمار ہے بجا اس کی یہ ہے کہ ہمارا جرم بھی یہی ہے کہ آج ہم شریعت کے کچھ باتیں مانتے ہیں اور کچھ باتیں ہم نہیں مانتے انفرادی طور پر کچھ اللہ کے حکمات کو ماننے کو تیار ہیں لیکن کہیں پر بھی اجتماعی طور پر دین کے حکمات کو نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے پھر انفرادی طور پر بھی پنج وقتہ نمازیں پڑھنے کے لئے اکثریت تیار نہیں ہے جمعی کی نماز پڑھ لیتے ہیں نمازیں پڑھنے کو تیار ہیں تو شریع پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے رزق حلال تک اپنی آمدنی کو محضود کرنے کو تیار نہیں ہے حرام کوری کی بختیت صورتیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں اور پھر گھروں میں ڈرامے فلمیں بےہودیاں بےہیائی یہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ اس کے علاوہ کچھ اب کچھ عبادات بھی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ ہم سے نراز ہے سوچئے اللہ کے دو حکم ہیں ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہم نے لے لیا اور ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہم نے چھوڑ دیا یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے یہ اپنی مرضی کی اطاعت ہے ہمارا معبود رہا اللہ نہیں ہے معبود ہماری خواہش ہے نفس ہے ہماری خواہش کہتی ہے کہ یہ حکم جمعہ کا ہے آسان ہے اس پر توعمل کر لو اور یہ پنج وقتہ نماز کا حکم ذرا مشکل ہے اس کو چھوڑ دو یہ وہ روش ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت ہم دنیا میں رسوائی کا شکار ہیں اور اگر توبہ نہ کی پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ چیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب کے طرف لوٹا دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روش پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کچھ باتیں ہم اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو لے لیا ہے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی یہیں کے مزے انہی کو اپنا متو مقصود بنا لیا ہے فلا یخفف انہم العذاب تو ایسے لوگوں پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ولا ہم ینسرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی ولقد آتینا موسیٰ کتاب اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب وقفینا من بعدہی بررسول اور ان کے بعد ہم نے پی بھ پی رسول بھیجے وآتینا عیسیٰ من مریم البینات اور عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام و سلامن علیہ ان کو تو ہم نے دیئے بڑے واضح موجزے ان کے موجزے کون تھے کون سے تھے انشاءاللہ اگلی صورت صورہ علی مران میں ہمارے سامنے ان کی تفصیل آئے گی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی مقدس اور پاکیزہ روح کے ذریعے سے جب یہود نے ان کو صلیب پہ لڑکانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریلی امین کو بھیجا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سب کے سب اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَحْوَا عَنْفُسُكُمْ تو جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسے رسول آئے ان تعلیمات کے ساتھ جو کہ تمہارے جیوں کو پسند نہ آئیں استقبر تم تو تم نے تقبر کیا فَفَرِيقًا قَذَّبْتُمْ تو ایک فریق کو تو تم نے جھٹلایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونْ اور ایک فریق کو تو تم نے قتل کر دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ اور وہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں تم جو مردی ہمارے سامنے دلیل لیاو ہمارے دل پر تمہاری بات اثر نہیں کرے گی ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں ہمارے پیمانے بھرے ہوئے ہیں ہمارے پیمانے میں تمہاری کوئی بات داخل نہیں ہوگی بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ تو ان میں سے تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائیں گے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مُسَدِّقُ لِمَا مَآَهُمْ وہ کتاب کے جو تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُونَ اور یہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں یہی یہودی تھے جو مدینہ کے قبائل عوصر خضرت ان سے کہتے تھے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہے جب آخری نبی آئیں گے تو ان کو فتوحات حاصل ہوں گی اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ہمیں تمہارے اوپر فتح ملے گی یہی وجہ ہے کہ جب سن گیارہ نبی میں مدینہ کے چھے افراد حج کے لیے جو آئے ہوئے تھے ان میں سے چھے افراد کو جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ایمان کی تو ایک دم انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کہ یہ وہی نبی تو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں یہودی بتاتے رہتے ہیں اور جن کے آنے سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئیں ہم کیوں نہ خود آگے بڑھ کر ہمیں ان پر ایمان لے آئیں تو فرمایا کہ اس سے پہلے یہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ تو جب ان کے پاس وہ رسول آگئے مَا عَرَفُوا کہ جن کو انہوں نے پہچان لیا کفر بہی تو انہوں نے ان رسول کا انکار کیا ان کا کفر کیا فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْخَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کی لانت ہے کافروں پر بِسَمَشْتَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ بہت بری شئے ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کا سعودہ کیا اَنْ يَغْفَرُوا کہ وہ کفر کریں اس کا بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ جو کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے بغیا محض اس زد کی وجہ سے اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان کو حسد ہے جلن ہے کہ کیوں آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آئے کیوں آخری نبی بنی اسرائیل میں سے یا یہود میں سے نہیں آئے فَبَاعُوا بِغَزَبٍ عَلَى غَزَب تو یہ غزب در غزب لے کر لوٹے وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ مُحِينَ اور ان کافروں کے لیے زلت والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے قَالُ تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا عَنْزِلَ عَلَيْنَا ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا وَيَغْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ حالکہ وہ حق ہے مُسَدِّقًا لِمَا مَأَهُمُ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے ساتھ موجود ہیں یا وہ ان کتابوں کی پیشنگوئیوں کی تصدیق ہے جو کتابیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آخری کتاب بھیجے گا تو گویا قرآن مجید کے آنے نے ان کتابوں کی پیشنگوئیوں کی تصدیق کر لی کل اے نبی ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ خَبْلِ تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے انکن تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو اگر تم کہتے ہو کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَعَالِ دیکھو تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح موجزات کے ساتھ آئے تھے سُمَّتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُمْ ظَالِمُونَ تو تم نے ان کے بعد ان کے پیچھے بچھڑے کو مابود بنا لیا تھا اور تم ہو ہی ظالم وَإِذْ أَخَزْنَا مِيْسَاقَكُمْ اور جبکہ ہم نے تم سے اہد لیا تھا وَرَفَانَا فَوْقَكُمْ اتْتُور اور ہم نے تمہارے اوپر پور پہاڑ کو بلنگ کر دیا تھا خُضُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو یعنی اس اہد میں جو ہم احکامات تمہیں دے رہے ہیں ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑو یعنی ان احکامات پر پورے جذبے پوری روح کے ساتھ عمل کرو وَسْمَعُوْوْا اور ہمارے احکامات کو سنو قَالُوْ سَمَيْنَا بَا أَسْوَيْنَا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا یہ یہود کی بڑی بری عادت تھی کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے تھے عطانا کے وجہے عصائنا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا اللہ چاہتا تھا اللہ چاہتے ہیں وہ کہتے سمینا بَعطانا ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور وہ کہتے تھے سمینا بَعصائنا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا وَأُشْرِبُوْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَبِけُفْرِهِم اور ان کے دلوں میں پلا weeks پلا دی گئی تھی رچہ بسا دی گئی تھی بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے قل بے سما یا مرکم بہی ایمانوکم این امین سے کہیے کہ بہت بری باتیں ہیں کہ جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے انکن تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو اب بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں اور ہمارے لیے بھی اپنا اپنے آپ کو جانچنے کا ایک ٹیسٹ آ رہا ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں فرمایا اے نبی فرمائیے ان سے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس خالصتم من دون الناس بالکل خالص دوسرے لوگوں کے مقابلے میں فتمنم الموت تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو اگر اللہ کیا تمہارا کوئی خاص مقام ہے آخرت میں تمہیں کوئی خاص اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے تو کیوں تم دنیا میں لمبی لمبی عمر کی خواہشیں کرتے ہو موت کی تمنا کرو تاکہ دنیا کے ان بکھیڑوں سے جان چھٹے اور تم اللہ کے پاس اپنے خالق حقیق کے پاس جاؤ اور وہاں پر تمہیں اللہ کی طرف سے انعامات ملیں فرمائے اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی بسبب اس قبائی کے جو کیوں ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب واقع ہے ہم بھی آج اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس وقت مرنے کو تیار ہیں تو اگر تو واقعی ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو یہ کہ اگر ابھی ہماری موت آ جائے تو ہم موت کو جو ہے وہ گلے لگانے کو تیار ہوں گے لیکن اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ موت کی تصور سے ہم کام پر رہے ہوں ہم نہیں چاہتے ہوں کہ ابھی ہماری موت آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے ہمیں فوری طور پر اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو بالکل سیدھا کر لینا چاہیے تاکہ اگر اچانک موت آئے تو ہم بڑی خوشی خوشی اپنے جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر سکیں اور مطمئن ہوں کہ ہمارا دامن صاف ہے ہم نے توبہ کر رکھی ہے اور ہم اپنے طور پر اللہ کے احکامات پر عمل کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹیسٹ ہے ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ خالص ہے اور یا یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کھوٹ ہے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَنَّا سِ عَلَا حَيَا اور اے نبی آپ ضرور پائیں گے ان کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص لالچی دنیا کی زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا بلکہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص اور خواہش رکھنے والا زندگی کا ان لوگوں سے بھی زیادہ کہ جنہوں نے شرک کیا يَوَدُّ أَحْدُهُمْ ان میں سے ہر کو یہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَا کہ اسے عمر دے دی جائے ایک ہزار برس وَمَا هُوَ بِمُزَّهَزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ اور ان کو بچانے والی نہیں ہے عذاب سے اگرچہ وہ کتنی ہی لمبی عمر انہیں دے دی جائے یعنی لمبی عمر بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سے دشمن نے کی ہے حضرت جبریل علیہ السلام ان کو اللہ نے بھیجا تھا کہ جا کر وحی نازل کرو بنی اسرائیل کے کسی فرد پر اور انہوں نے دشمنی کی اور جا کر وحی نازل کر دی بنی اسماعیل کے ایک فرد حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جو ہے وہ گمراہی کا جواب دیا فرمایا قُل من قانا عدو بل لجبریل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو کوئی بھی دشمن ہوا جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو انہوں نے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے اِذْنِ سے وہ اپنی مرضی قرآن لے کر نہیں آئے انہوں نے تو اے نبی اس قرآن کو نازل کیا آپ کے مبارک قلب پر اللہ کے حکم سے مُصَدِّقَ اللَّهِ مَا بَيْنَ يَدَي یہ وہ کتاب ہے یہ وہ قرآن ہے جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں وَحُدَنْ اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے وَبُجْرَ اور یہ بشارت ہے لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُوں کے حق میں مَنْ قَانَ عَدُوبًا لِلَّهِ وَمَلَائِقَتِهِ تو کان کھول کر سن لو جو کہ دشمن ہوا اللہ کا وَمَلَائِقَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا وَجِبْرِیل اور خاص طور پر ویسے سارے فرشتوں کا ذکر آ گیا لیکن خاص طور پر فرمایا وَجِبْرِیلَ اور جِبْرَائِل کا وَمِقَالَ اور مِقَائِل کا یہودیوں کو مِقَائل سے بھی دشمنی تھی حضرت مِقَائل علیہ السلام بارش برسانے کی ذمہ داری پر مامور ہیں اور بارش اللہ کی رحمت ہے یہودی کہتے تھے ہم پر کوئی رحمتیں آ نہیں رہیں مِقائل بھی ہم سے دشمنی کر رہے ہیں تو جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور خاص طور پر جِبْرَائِل اور مِقَائل کا فَإِنَّ اللَّهَ أَدُوبُ لِلْقَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالی بھی کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آئیَاتٍ بَيَّنَاتٍ اے نبی ہم نے آپ کے طرف نازل کی ہیں وحضِ آیات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان آیات کا انکار نہیں کر رہے مگر وہی لوگ جو نافرمان فاسق اور اللہ کے باغی ہیں وَكُلَّمَا أَهَدُوا أَهْدًا نَبَزَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُ تو کیا جب بھی انہوں نے کوئی اہد کیا کیا ان میں سے کسی ایک فریق نے اس اہد کو پسے پوش ڈالا بَلَقْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے یعنی جب بھی اہد کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فریق ہو جو اس اہد کی خلاف ورزی کرے اور اسے پسے پوش ڈال دے بلکہ ان کی اکثریت کا وطیرہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی اور اکثریت بد اہدی کرتی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس آئے رسول اللہ کی طرف سے مُسَدِّقُ لِمَا مَأَهُمْ تصدیق کرنے والے بن کر ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے ساتھ موجود ہیں نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَا اَذْهُورِهِمْ تو ان لوگوں کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی ایک فریق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ڈال دیا اپنی پشتوں کے پیچھے پسے پشت ڈال دیا قَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ جانتے نہیں یعنی اللہ کی کتاب کو امام بنانے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ڈال دیا پسے پشت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاتُوِنُ عَلَى بُلْكِ سُلِمَانِ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یہ اصل میں جب کسی قوم میں خرابی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیا پڑھائیں وہ منتر جادو ٹونے اور ٹوٹکے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں تو وہ پیروی کرتے تھے اس کی جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وَمَا قَفْرَ سُلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بعض لوگ جادو کو منصوب کر دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ بہتان ہے جادو کرنا کفر ہے جادو سیکھنا کفر ہے جادو ہرگز جو ہے وہ سیکھنا جائز نہیں ہے سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے ماذا اللہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا کوئی جادو نہیں سیکھا نہ جادو سکھایا بلکہ یہ شیعاتین تھے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَقَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور وہ جادو جو کہ اتارا گیا تھا بابل شہر میں دو فرشتوں حاروت اور معروض تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ اور وہ دونوں فرشتے جادو کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے حَتَّى يَقُولَ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے اِنَّمَا نَحَنُوا فِتْنَةٌ کہ بے شک ہم ایک آزمائش کا ذریعہ ہے فَلَا تَقْفُرْ پس تم کفر نہ کرو ہم سے جادو سیکھ کر کفر میں مبتلا نہ ہو گویا وہ جادو ایک لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا جو جادو سیکھے گا وہ کفر کی طرف چلا جائے گا جو بچے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان بڑی گھٹیا حرکت ہے ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک کہ خاندان میں تفریق ڈالنا ایک میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے اس کا جو کرندہ جس کا جو کارندہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بہت شاباش لیتا ہے تو وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ پھوٹ ڈالتے تھے ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان وَمَا هُمْ بِذَارِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اور وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے مگر اللہ ہی کے اذن سے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ کچھ سیکھتے تھے کہ جو انہیں نقصان دیتا تھا وَلَا يَنفَعُهُمْ اور انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور وہ جانتے تھے کہ جس نے بھی جادو سیکھا جادو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبَيْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بہت بری چیز ہے جس کے عویز انہوں نے اپنی جانوں کا سودہ کیا کاش کہ وہ جان لیتے وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُوا اور اگر وہ ایمان لاتے وَتَّقَوْا اللَّهُ کی نافرمانی سے بچتے لَمَصُوبَتُمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو یقیناً جو اللہ کی طرف سے بدرہ پاتے وہ بہت بہتر ہوتا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے بارک اللہ لی وَلَكُمْ كِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكْرِ الْحَقِيمِ